موسیقی لاہور کی تاریخ میں ناقابل فراموش تبدیلی آ رہی ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبہ گیم چینجر ہوگا بے روزگاری ختم ہوگی وزیراعلا فنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب مزید بولے ماضی میں ایسے منصوبے آئے جن کا خمیازہ عوام نے بھگتا بغیر پلاننگ منصوبے عوام کے لیے عذیت کا باعث بنے پی ٹی آئی حکومت تاریخ ساز سنگے میل عبور کر رہی ہے پیٹل کے قیمت میں 20 روپے 7 پیسے لیڈر اضافی کی سمری ارسدار ڈیزل 19 روپے 61 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز اوگرہ نے سمری بھیج دی حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراعاصم کی مشاورت سے کرے گی پاکستان اور کتر کے درمیان الین جی خریداری کا دس سالہ معاہدہ تیہ معاہدہ نورلی کے دور حکومت کے مقابل میں 3 فیصد کم قیمت پر تیہ پایا کم قیمت پر اضافی الین جی ملنے سے پاکستان کو سالانہ 45 ارب روپے کی بچت ہوگی فیٹی ایف میں 13 ممالک نے پاکستان کے اقضامات کو سراہا جو بڑی کامیابی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود پوریشی کا بیان وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں قوم کے لیے خوشخبری ہے فیٹ اف خود کہہ رہا ہے ہم نے 90 فیصد کام مکمل کر لیا جون تک باقی کام بھی کر لیں گے ترجمان جن ساقی کا کہنا ہے کہ خطے میں وسیع تر امن و استحقام سب کے مفاد میں ہے امید ہے دونوں ممالک پیشرفت کو آگے بڑھائیں گے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جینرل نے بھی پاک بھارت معاہدے کو مصبت پیشرفت قرار دے دیا بولے دو طرفہ رابطے سے خطے میں امن کی امید پیدا ہو گئے سینٹ اندخابات میں ٹکٹس کے معاملے پر پی ٹی آئے سندھ میں اختلافات لیا کر جتوئی کی سربراہی میں ناراض رہنماؤں کا گل محمد رند کی رہائشگاہ پر اجلاس وزیراعظم کو لکھے گئے خط کو پبلک کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ناراض رہنماؤں اپنا لاحے عمل تیہ کریں گے مولک میں بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ جاتی سردی تھم گئی سواد کالام مالم جببہ کوئٹہ سمیت خابر پختونخواہ اور بلوچستان میں بارش پہاڑوں پر برف باری سے ہر سو سفید چادر بچ گئی وادی امیلم میں بھی برف باری کے سہر انگیز نظارے رابطہ سڑکیں بند لاہور سمیت پنجاب میں بھی آئندہ دو روز تک بارش برسنے کا امکار اور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پی ایسل کا میلہ ملتان سلطانز کی ٹاوس جیت کر لاہور کلندرز کو بیٹنگ کی دعور اوپنرز میدان میں آگئے کلندرز جیت کا تسلسل برقرار رکھنے اور سلطانز پہلی پتاہ کا مزہ چکھنے کے لیے پورازن آج دوسرے میچ میں پشاوز ظرمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز رات آٹھ بجے مدے مقابل ہوں گے تھانکس الوٹ بردی چیپ انہسٹر خاتین وزرات میں آپ کے اور آج کی تقریب کے مہمان خدوصی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا لیکن مجھے علامہ کا یہ شیر یاد آتا ہے علامہ صاحب نے فرمایا تھا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے وردی پرائم منسٹر جسی اللہ علیہ وسلم پرائم منسٹر امران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائن مجھے آج اس پروجیکت کو اس کی سٹون لینگ کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے اور مجھے آج یہ بڑا ایک جمعہ بھی ہے ایک بڑا خوشائن دن ہے کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں اور اس میں اب ہر سال ہمیں تین سو ملین ڈالرز کا کی بچت ہوگی اور انشاءاللہ جو دس سال اگلے دس سال میں تین ارب ڈالر کی پاکستان کو بچت ہوگی تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے اور اس ایک سال سے ہم لگے ہوئے تھے اس کے پر نگوشیٹ کرنے کے لیے اور یہ جو آپ یہ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے لیے میں ذرا پہلے جو آپ سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچ رہا پڑتا ہے آؤٹ آف دی باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئے ہیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے ہٹ کے وہ کچھ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے ذرا میں اپنی یا میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں میری ہمارے ممبرز او پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے ہمارے پاس دو بڑے پرابلمز ہیں اور وہ وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کرو لیکن یہ ہمارے جو دس سال جو ڈیکٹ آف ڈاکنس جسے ہم کہتے ہیں دس اندھیرے سال ان میں جو کرزیں چڑے ہوئے ہیں اور جس طرح کی ایکانومی کی مس مینجمنٹ ہوئے اسے ہوا کیا ہے دو چیزیں ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے کرزیں اور دوسری طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا تو اس کے لیے باہر سے کرزیں بھی لینے پڑے فورن لونز اور ہمارا جو فورن ایکسینج ریزرز وہ بھی گر گئے ان کے گرنے سے ہمارے روپیہ کے اوپر پریشر پڑا اور روپیہ نے گرنا تھا یعنی یا ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی روپیہ نیچے آ جائے گا تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی تو یہ ہمیں وراست میں ملے تھے اب ان دو مسئلوں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے سب سے پہلے اپنی عامدنی بڑھانی ہے خرچے کم کر رہے ہیں ہم نے کیا ہے لیکن جب تک عامدنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچے میٹ کر سکتے ہیں اور جو کرزوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ کرزوں کی قسطیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہر سال کرزوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس کرزیں واپس کرنے کے لیے قوت ہو تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا